اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی اپنے در ولوگ کیسے ہاں آپ امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے جی تو یہ ہے میرا آج کا ولوگ جو کہ سٹارٹ میں تو جیسے کہ آپ کو اپنے پچھلے ولوگ میں برج حلیفہ جو میں نے ولوگ بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جہاں جہاں پہ بھی ویزیٹ کروں گی انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کروں گی ضرور تو میں نے آپ سے باقی سب بھی شیئر کرنا ہے ویزیٹ کرنا ہے آپ کو لیکن میں نے سوچا کہ چلیں اپنا جو ہے وہ گھر کا بھی تھوڑا سا روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر جاتی ہوں تو بس صبح صبح بس یہی کام ہوتا ہے کہ برطن وغیرہ دھولے تو یہ ہے جی ہماری لاسٹ رمضان کا دن جو کہ میں صبح صبح برطن دھولی تھی تو بس برطن وغیرہ صاف کے اس کے بعد مجھے کرنی تھی شاپنگ تو یہ صبح کا ٹائم تھا بس برطن وغیرہ دھولے کام ہتم کیا حضبن جب آفیس سے واپس آئے تو مجھے جانا تھا ہم نے ڈو کروز پہ یعنی کہ کشتی پہ شپ پہ ہم نے افتاری بھی کرنی تھی کھانا بھی کھانا تھا دینر بھی کرنا تھا تو وہاں پہ بھی جانا تھا تو بس جی کچھ شاپنگ تھی جو کہ وہ بھی میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لیا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے تو بس بیگ وغیرہ لیا اور آئیما کا فیڈر لیا اس کی کچھ پونیا کلپس وغیرہ اور باقی اپنے سٹالر وغیرہ لیا تو بس جی کچھ شوز اپنے لیا جو کہ مجھے بہت پسند آئی تھے اور مجھے کوئی اور کلر پسند نہیں آرہا تھا وائٹ میرے بس آل ریڈی ہیں تو مجھے پین کلر پسند آیا میں نے پھر یہ لے لیا اور اس کے بعد جی ہم نے جلدی سے کھانا بنایا کیونکہ صبح پھر ہم لوگوں نے پتا ہے جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو میں تو سالن کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں کیونکہ چائے وغیرہ میں پیتی نہیں ہوں تو اس وجہ سے تو بس جی پھر میں مٹن بنا رہی تھی تو یہ بھی آپ ریسپی ساتھ ساتھ دیکھ لو کہ میں جو میں نے اس کو پریشر کوکر میں بنایا تھا اب بس لیسن ادرک ڈالا آنین ڈالا اس کے بعد ہری مرس ڈالی ٹیماتر ڈالا سب کچھ کارٹ کے سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر بس پریشر کوکر کو باند کر دیا اب ہم اس میں بلیک پیپر ڈال رہے ہیں اس کے بعد جن نمک بھی ایڈ کر دیا اب اس میں زیرہ بھی ڈال دیا زیرہ پورڈر بھی ڈال دیا اور ثابت زیرہ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آئیڈ کرنا ہے حال دی وزارہ سارے مسالے جو بھی آپ آئیڈ کرنا چاہے اس کے بعد لاس پہ آپ نے اپنی گوشت کے حساب سے مٹن کے مٹن بیف سے ہو بھی اس کے حساب سے آپ نے پانی آئیڈ کر دینا اور بس پریشر کوکر کو باند کر دینا اور باند ہمیشہ اچھے سے اور دھیان سے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آپ کے لیے جو ہے وہ رسکی ہوتا ہے یہ کام میں نے کبھی ہیوز نہیں کیا بٹ یہاں پہ آئی ہو تو ہیوز کرنا پڑ گئے یہ دیکھیں ہمارا سالن ہو گیا ہے ریڈی اور میں نے اس میں آلو بھی ڈالیں کیونکہ مجھے آلو گوشت بہت پسند ہے آپ لوگوں کو کبھی پسند ہوں گے بہت سے لوگوں کو جائے وہ آلو گوشت بہت پسند ہوتے ہیں تو بس جی کچن میں سارا دن گزر جاتا ہے میرا تو عورتوں کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ سارا دن کچن میں کام کرتے رہو اس کے بعد ہی ہمیشہ ہم کو افتار پہ جانا تھا تو ہمیں یہ بوکنگ کروائی ہوئی تھی تو بس ٹائم سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ چھے سے پہلے ہمیں پہنچنا تھا کیونکہ سارے چھے بچ جو افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ابھی ٹائم تھا ہماری انٹری نہیں بورڈی نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ ٹائم سے پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ انہیں باہر ہی جو ہے وہ کھڑے ہوکے ویٹ کیا اور اچھے اچھے نظارے تھے پانی بہت پسند ہے مجھے لیکن دور سے کیونکہ مجھے پانی سے ڈر بھی بہت لگتا ہے تو بس جی پھر سارے چھے کا ٹائم ہونے والا تھا تو بس ہم لوگ جلدی سے جو ہے وہ سوہ چھے تقریباً بیٹھ کے اس میں تو بہت مزہ آیا سٹارٹ ہونے میں کروز کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگا تھا اور یہ دیکھیں جی کافی بڑی شیپ ہے یہ تو اور پانی کی لہریں دیکھ دیکھیں میں بہت انجوائی کر رہی تھی کیونکہ ساتھ انجوائیمنٹ بھی ہو رہی تھی کھانا بھی کھا رہے تھے تو بہت اچھا لگا تھا باہر کا نظارہ دیکھیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں جو ونڈو والی سائٹ پہ بیٹھی تھی اس کے بعد جی پھر ہم لوگوں نے آہستہ بس اندھیرہ پڑ گیا تھا رات کا ٹائم مغرب کا ٹائم تھا تو اس کے بعد بس افتاری وغیرہ کی کھانا کھایا کھانے میں بہت چا مطلب سب کچھ تھا رائس تھے ٹو ٹائپس کے اور کباب سموسا کوڑا جوسیز اور کولڈ ڈرنکس چکن تھا بس کھانے پینے کے بعد جی وہ یہ دو کروز میں تھوڑا سا شو ہوئے ہم نیچے والے پورشن میں تھے میں چاہتی تھی اوپر بڑ مجھے وہ جگہ نہیں ملی اوپر ہم لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو بس شو وغیرہ ہوا اور اس کے بعد جی یہ ہے ہمارا آج کا ویڈیو ہے تو آج ہم لوگ گئے تھے عید کا دن تھا تو بس ہم لوگ پھر آؤٹنگ پہ چلے گئے پارک میں گئے ہیں ہم ممسر پارک میں دبائی تو کھانا وغیرہ گھر پہ بنایا میں نے جیکن بنایا تھا کڑائی بنائی تھی اور بس ٹوٹیاں پھر ہم لوگ انہیں تندور سے لے لی کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو خود بھی تیاری کرنی تھی آئیما پہ بھی ریڈی کرنا تھا بس کھانا وانا کھایا اس کے بعد ہم لوگ پھر میں نے آج سستہ سمان جا وہ سارا سمیٹا اور پھر ہم لوگ تقریبا سورج روب ہونے ہی والا تھا پھر ہم لوگ جلدی سے جو ہے وہ سمان سمیٹا اور بیس کی طرف چل پڑے آئیما جو ہے وہ بہت خوش ہو رہی تھی یہاں پہ بچوں کو دیکھ کے کیونکہ وہ بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے سارا دن رومیہ اکیلی جو بیٹھی رہتی کھیلتی رہتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بیس پہ گئے بٹ وہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنا رشت تھا ہمیں ایک کھانے پینے کے لئے بھی جگہ بہت مشکل سے ملی تھی بیس پہ بھی بہت رشت تھا لیکن ہم ایسی سائٹ پہ آئے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا رشت کام تھا ابھی بھی آپ کو نہ آ رہا ہوگا اچھا جی میری ویڈیو ہو گیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرا چینل سبسکرائب کی